اور جو آپ نے بات کینا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے فیکر یہ ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اور اس سے بڑی اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے کہ انسار اپنے خالق سے دوبارہ مل جائے اس سے بچھڑا ہوا آپ ایسے سمجھیں نا کہ جیسے اس ماں کی حالت آپ سمجھیں یا اس باپ کی حالت سمجھیں کہ جس کے بچے بچپن میں اس سے علیدہ ہو چکے ہوں اس سے بچھڑ چکے ہوں اور کئی کئی سالوں کے بعد وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں اس ماں کے سامنے وہ بچے آئیں جو ان بچوں سے مل کر اس ماں کی عالت ہوتی ہے ایک خالق و مخلوق کے ساتھ مل کر اس رشتے اس سے بھی کہی زیادہ اوپر کی بات جن لوگوں نے زندگی کو تھٹھا اور مزاق سمجھا ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جن کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہے جن کو اس چیز سے اگہی ہے آج نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی ان کو اس درد کا احساس ہے ان کو اس حقیقت کا پتہ ہے باقی مزاق اڑھائیں گے تھٹھا کریں گے آج کر رہے ہیں آج کر رہے ہیں کر لیں جس کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا وہ نہیں ہستا جس کو سمجھ آگئی ہے کہ مر کر کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ نہیں ہستا وَمَنْ قَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ وَمَنْ قَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ جس کو یہ امید ہے کہ وہ کل قیامت کی دلہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ پر ایمان لے اور نیک عمال کرے یہ وہ محبت کے سوٹے ہیں میرے بھائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اگر ہدایت ہر کسی کے بس کی بات ہوتی تو ادھر ادھر لائن نہ لگی ہوتی عمال کرتے ہیں عمال کرتے ہیں